تیسرا شخص رجلن قلبہو معلقم بالمصالب وہ ہے کہ جس کا دل مسجدوں کے ساتھ اٹکا ہوا اور لٹکا ہوا ہے یہ نہیں فرمایا کہ وہ شخص مسجد کے اندر ہی بیٹھا رہتا ہے بلکہ فرمایا قلبہو معلقم بالمصالب اس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہے یعنی وہ نکلتا ہے مسجد سے دنیا کے معاملات میں حصہ لیتا ہے کاروبار کرتا ہے اپنے کھیت پر جاتا ہے اپنی دکان پر جاتا ہے رزقے حلال کمانے کیلئے تبدو کرتا ہے لیکن دل اپنا مسجد میں چھوڑ کے آ جاتا ہے کہ اُدھر سے بھی پکارنے والا پکارے گا کہے گا کہ حاضر ہو جاؤ اپنے مالک کے ہاں تو دل وہاں اٹکا ہوا ہے کہ جو ہی پکارنے والا پکارے فوراً اپنے مالک کے سامنے جا کر حاضر ہو جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کے ساتھ تعلق کے بارے میں اشارت فرمایا آپ نے فرمایا کہ جب تُم دیکھو کسی شخص کو کہ وہ مسجدوں کی آبادکاری میں لگا ہوا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو اور مسجدوں کی آبادکاری کیا ہے یہ بھی ایک بات بڑی اہم ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے اور جو آج حالات کے اندر زدنا گئی ہے اس کے اوپر درد و غبار پڑ چکا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد کی آبادی یہ ہے کہ شاندار مسجد ہو دوسرے محلے کی مسجد سے زیادہ شاندار اس کے اندر بلترین کالوک کاریم ہو شہر کی ساری مسجد سے زیادہ اچھے کاریم اس کے اندر کنکو میں روشن ہو کہ جب بٹن دبا دیا جائے تو بھوکہ نور بن جائے مسجد لیکن مسجد کی آبادی یہ نہیں ہے یہ مسجد کی ظاہری زبائش اور آرائش ہے لیکن مسجد کی آبادی جائے تھا کہ خود حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مسجد کی آبادی اور تلاوت کرنے والی لوگ ہیں جو مسجدوں کے اندر بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کی دھر کو آباد رکھتے ہیں رجال اللہ تنہیہم تجارکم ورابیون انذکر اللہ کہ وہ انسان جنہیں تجارک اور کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر دیتا وہ اللہ کے ذکر کے لئے آتے ہیں بار بار اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو ذل اس کا مسجد کے ساتھ اٹھکا ہوا ہے جو یہ پکارنے والے نے پکارا وہ جہاں کہیں بھی ہے اور جو کام بھی کارا تو ہی چھوڑ دیا ہی آرد پلاہ اور ہی آرد پلاہ والے نے بتایا آجاؤ تمہارا مالک تمہیں بلا رہا ہے اس نے کام کا چھوڑا اور آجاں حاضر ہو گیا تو مسجد کے بارے میں اور نماز کے بارے میں اپنے بھائیوں سے اور کافلہ حق کے ساتھیوں سے یل کرنا چاہوں گا کہ مشکل اور معذوری کے وقت میں گھرنے بھی نماز ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے لیکن بغیر کسی عدر شریکے اور بغیر عدر معقول کے یہ وطیرہ بنا لینا کہ انسان مفصد میں جانے کی بجائے گھالی میں نماز ادا کرنیا کرے یہ اسلام کے بنیادی اصولوں کی خلاف اگر بھی نماز جماعت کے ساتھ مفصد کے اندر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اپنا دل مفصدوں کے ساتھ باندھیجئے کہ یہ اللہ تعالی کی خفصی رحمت کا مصرحک بنا دے گا